اسلام علیکم پاکستان کا غیر مسلموں کے حوالے سے کیا نکتہ نظر ہوگا یہ بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناح کی 11 اغسط 1947 کی تقریر سے واضح ہو گیا تھا جب انہوں نے فرمایا آپ آزاد ہیں آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے آپ آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور ریاست پاکستان میں اپنی کسی بھی عبادتگاہ میں جانے کے لیے آپ کا تعلق کسی بھی مذہب ذات یا نسل سے ہو تو ریاست کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ناظرین مسلمانوں کی طرح غیر مسلموں کا بھی پاکستان کی ترقی کے لیے بھرپور کردار ہے وطن عزیز کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ صرف اس لیے کہ یہ وطن انہیں محبت اور عزت دیتا ہے تمام مذاہب یہاں خوشحال زندگی گزار رہے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم سکھمت کی بات کریں گے ناظرین سکھمت کی بنیاد بابا گرو نانک نے رکھی بابا نانک موجودہ ننکانہ صاحب میں پندرہ اپرل چودہ سو انہتر میں پیدا ہوئے اس قسمہ کو رائے بھوی نے آباد کیا جسے رائے بھوی دتلوندی کہا جانے لگا تہم بعد میں بابا صاحب کے پڑپوتے نے جب ابتدائی گردوارہ تعمیر کرایا تو اس کا نام ننکانہ صاحب پڑ گیا بابا نانک کے والد کا نام مہتا کالو اور والدہ کا ماتا ٹرپٹا تھا دونوں ہندو خطری تھے والد پٹواری تھے اور تلوندی گاؤں میں فصل کی آمدن کا حساب کتاب رکھتے تھے بابا نانک کی ایک ہی بڑی بہن بی بی نانا کی تھی جو بیعہ کر سلطان پر چلی گئی وہاں ان کے شوہر بھاتی جیرام سلطنت دیلی کے گورنر دولت خان کے سرکار میں ملازم تھے وہیں انہوں نے بابا نانک کو ملازمت دلا دی اور وہاں سن پندرہ سو تک مقیم پذیر رہے بابا نانک نے وہیں ایک خاتون سلیخانی سے شادی کی جس سے دو بچے ہوئے جن کا نام سریچند اور لکشمی چند ہیں تاریخ کے اوراک بتاتے ہیں کہ بابا گرو نانک میں بچپن سے ہی روحانیت غالب تھی وہ اپنی ذات اور دوسرے انسانوں کے وجود اور افادیت پر غور و فکر اور گیان کرتے تھے شروع سے ہی دوسرے انسانوں کی بھلائی کرنا اور خصوصاً بھوکوں کو کھانا کھلانا اور بے لوز خدمت کرنا اور نیک عمال کرنا بابا نانک کی شخصیت کی پہچان بنے بابا گرو نانک نے بے شمار سفر کی ستائیس سال کے عمر سے یہ سفر شروع کیے اور انڈیا کے مختلف شہروں طبت اور عرب ممالک گئے بالخصوص ہندووں اور مسلمانوں کی مذہبی مقامات پر وقت گزارا جن شہروں کا ذکر تاریخ دانوں نے کیا ہے وہ طبت، مکہ، بغداد، اٹل بٹالہ، ملتان، یروشلم، ویٹین سٹی، آزربائیجان، بسلہٹ، ماؤنٹ سمیرہ اور ایودیا ہیں ان میں سے کچھ مقامات کے سفر کی روایات غیر مستند ہیں لیکن یہ تیہ ہے کہ بابا نانک نے تقریباً اٹھائیس ہزار کلومیٹر کا فاصلہ زیادہ تر پیدل یا سواری کے ذریعے تیہ کیا بلاغر پچپن سال کی عمر میں بابا نانک کرتارپور میں آباد ہو گئے کھیتی باری کے کام سے منسلک رہے اس دوران چھوٹے چھوٹے سفر کیے اور چل میں ناتھ یوگی پنجاب میں ملتان اور صوفیہ کے مزارات تک گئے کرتارپور ان کا مرکز رہا یہیں سکھ مذہب کی باقاعدہ بنیاد پڑی سکھ مذہب کے عقائد تصورات یہیں سے واضح ہوئے بابا نانک نے سکھ پیروکاروں کو منظم کیا اور بلاخر یہیں ستمبر پندرہ سو انتالیس کو وفات پائیں یہ جاننا بیشتر ناظرین کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا کہ سکھ مذہب کا بنیادی عقیدہ وحدانیت ایک خدا ایک انکر ہے بابا نانک نے اس عمر کا پرچار کیا کہ خدا ہر انسان کے دل میں موجود ہے اور ایک سچے سکھ کو اس کی موجودگی اپنے دل میں محسوس کرنی چاہیے بابا نانک کی تعلیمات تین عمال یا احکام پر مشتمل ہیں نمبر ون ونش گو یعنی شیئر کرو یا دوسروں میں بانٹو اور مل بانٹ کر استعمال کرو نمبر دو کرت کرو دیانت داری سے کام کرو اور دھوکہ فریب سے دور رہو اور نمبر تین نام جیو یعنی خدا کا نام لو اور اس کی موجودگی محسوس کرو اور انسان کے اندر جو پانچ چور چھپے بیٹھے ہیں ان پر قابو پاؤ سکھوں کے لیے پانچ کاف یا پانچ نشانیاں ہیں جو کہ بالنا کاٹنا لکڑی کا کنگا ہاتھ میں سٹیل کنگن پہننا کارٹن کا جھانگیاں پہننا اور سٹیل کی تلوار یا کرپان رکھنا ہے سکھ مت میں دس ماسٹرز یا گروہ کی اہمیت ہے اور اکثر گردوارے ان سے ہی منصوب کیا جاتے ہیں ان میں سب سے پہلے بابا گروہ نانک ہیں دوسرے گروہ انگ دیو تیسرے گروہ مرداز چوتھے نمبر پر گروہ رام پانچھے گروہ ارچنداز ساتھے نمبر پر گروہ رائے آٹھے گروہ ہرکشن نوے نمبر پر گروہ تیغ بہادر اور دسوے نمبر پر گروہ گوبند سنگھ ہیں سکھوں کی مقدس کتاب کا نام گروہ گرند صاحب ہے سکھ مت میں اس کتاب کو زندہ گروہ تصور کیا جاتا ہے یہ چودہ سو تیس صفات پر مشتمل ہے اور اس میں دس گروہوں کے اقوال کے علاوہ کچھ دوسرے مذاہے بشمول مسلم صوفیہ کے اقوال بھی شامل ہیں ان کو ہر گردوارے میں مرکزی حال میں ایک تخت یا سنہری پالکی میں رکھا جاتا ہے جس کے اوپر چھتری کا سایہ ہوتا ہے اور پنکھا لگا ہوتا ہے ہر گردوارہ میں تائنات گرانتی اس کی حفاظت و دیکھ بھال کرتا ہے اور روزانہ اس کو پڑتا ہے تمام سکھ یا تری اس کا احترام کرتے ہیں اور عزت سے چاروں طرف بیٹھ جاتے ہیں یہ سکھ عبادت کا بنیادی پہلو ہے پاکستان میں موجود سکھ گردوارے سکھ گردواروں کا ذکر کرنے سے پہلے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بارے میں کچھ تفصیلات جان لینا بہتر ہوگا کیونکہ زیادہ تر گردوارے رنجیت سنگھ نہیں تعمیر کروائے سکھوں کی حکومت یا خالصہ راج پنجاب میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی زیر قیادت سترہ سو انینانوے سے اٹھارہ سو انچاس تک قائم رہا مغل بادشاہ اورنگ زیب کے انتقال کے بعد مغلیہ سلطنت جب کمزور پڑی تو فوج میں موجود سکھ سپاہیوں جنہیں خالصہ دل کہا جاتا تھا اپنے الگ الگ جتھے ترتیب دیئے اور ادھر ادھر لڑائیوں میں مصروف ہو گئے اس دوران مہاراجہ رنجیت سنگھ نے افغان حکمران زمان شاہ دورانی کو لاہور میں شکست دی بعد ازاں افغان سکھ لڑائیوں کا ایک دور شروع ہوا مہاراجہ رنجیت سنگھ نے تمام سکھ جتھوں کو متحد کیا اور ایک سکھ سلطنت کی بنیاد رکھی جو مغرب میں خیبر پاس سے لے کر مشرق میں مغربی طبت تک جنوب میں میٹھا کنڈ سے شمال میں کشمیر تک پھیلی ہوئی تھی اس وقت اس گنجان آباد ملک کی آبادی کا تخمینہ 35 لاکھ تھا رنجیت سنگھ نے سکھ پیروکاری کی بہتری کے لیے بہت سے عملی اقدامات کیے زیادہ تر گردوارے اسی دور میں تعمیر ہوئے اس کے انتقال کے بعد 1849 میں کئی انگلو سکھ لڑائیاں ہوئی اور بلاخر سکھ سلطنت کا شرازہ بکھر گیا اب ہم پاکستان میں موجود گردواروں کے بارے میں جانتے ہیں گردوارہ جنم اس تھان گردوارہ ننکانہ صاحب کے سکھوں کی سب سے مقدس عبادتگاہ ہے یہ گردوارہ بابا گرو نانک کی جائے پیدائش ہے یہ ننکانہ صاحب میں واقع ہے اور لاہور سے تقریباً 91 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ننکانہ صاحب کو پنجاب کی صوبائی حکومت نے 2005 میں ایک زلہ کا درجہ دیا اس کی آبادی تقریباً ایک لاکھ نفوس پر مشتمل ہے ابتدن یہ قصبہ رائے بھوی نے آباد کیا تھا جس کا نام رائے بھوی تلون دی تھا بعد ازاں جب بابا نانک کے پڑپوتے نے یہاں گردوارہ تعمیر کیا تو اس کو ننکانہ صاحب کا نام دے دیا مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اس کو اثر نو تعمیر کروایا یہ عبادتگاہ مغلوں کی شاہی گزرگاہ کے راستے میں ہے جو دیلی گیٹ سے شاہی قلعہ تک آتی ہے مرکزی عبادتگاہ کے دونوں طرف دو منزلہ عمارت ہے یہاں یاتنیوں کی رہائشگاہ ہے ایک سکول ہے اور باقائدگی سے لنگر کھلتا ہے گردوارہ دربار صاحب کرتارپور یہ گردوارہ ناروال کی تحصیل شکرگڑ میں ہے یہ سکھ پیروں کاروں کی دوسری بڑی مقدس عبادتگاہ ہے یہاں سکھ اور دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے سیاہ بڑی تعداد میں آتے ہیں یہ انڈیا پاکستان کے بارڈر سے پانچ میل کے اندر واقع ہے اس کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ بابا گرو نانک کافی عرصہ یہاں مقیم رہے سکھ مذہب اور اس کے پیروکاروں کو منظم کیا باقائدہ لنگر کا آغاز کیا اور یہیں وفات پائی دو صدیوں تک یہاں سکھوں کی عبادی کافی پھیلی ہوئی تھی تاہم تقسیم ہند کے بعد وہ بھارتی مشرقی پنجاب میں منتقل ہو گئے یہ گردوارہ انیس سو پچیس میں پٹیالہ کے مہاراجہ سرطار بھوپندر سنگھ نے تعمیر کروایا اسی جگہ پر جہاں بابا گرو نانک میں پندرہ سو پندرہ میں دریائے راوی کے کنارے کرتار پر قصبہ کی بنیاد رکھی اس گردوارے میں اصلی گرو گرند صاحب کی کچھ کافیاں رکھی ہوئی ہیں حکومت پاکستان نے انیس سو پچانوے میں ضروری تعمیر و مرمت کروائی اور کافی رقم لگا کر دوہزار چار میں اس کو اس کی اصلی حالت میں گردوارے کی صورت میں بحال کر دیا بعد میں سکھوں کے بینلقوامی تنظیم کی مالی انات سے گردوارے کے اردگرد سو اکر جنگلات اگا گئے تاہم دربار صاحب گردوارہ کی موجودہ پراصر خوبصورت اور تقدس امیز حیعت دوہزار اٹھارہ انیس کے درمیان آئی جب پاکستانی حکومت اور آرمی چیف نے بھارتی پنجاب سکھ وزیر نوجود سنگھ سے کیا وعدہ نبایا جو کہ دراصل تمام سکھ پیروکاروں کی خواہش کا آئینہ دار تھا اور کافی عرصہ سے معاملہ دونوں حکومت کے درمیان چل رہا تھا نئی تعمیرات میں ایک اکڑ سہن، میوزیم، لائبریری، رہائشی کمرے اور لوکل روم واقع ہیں اب اس کا رقبہ بیالی سیکڑ ہے جس میں سلخ انٹوں سے بنا بیس فٹ کہہ رہا ایک کموہ موجود ہے جس کی ایک الہتہ تاریخ ہے کرتار پر کوریڈور اگرچہ ویزا فری ہے تاہم یادریوں کو الیکٹرونک ویزٹ آتھارٹی لینی پڑتی ہے دربار صاحب گردوارے کے لیے حکومت پاکستان نے چار سو اکر زمین وقف کی ہے اور ماسٹر پلان کے مطابق اس میں بین الاقوامی میار کی ہوتل، اپارٹمنٹس، دو کمرشل مقامات، پاور گریڈ سٹیشن اور پارکنگ ایریاز قائم کیا جائیں گے بہرحال یہ بھی پلان کی حد تک ہے اس وقت آٹھ سو میٹر لمبا ایکسپریس وے یا کوریڈور جو بھارت کی سرحد سے گردوارہ تک آتا ہے وہ یادریوں کی آمد کے لیے استعمال ہوتا ہے گردوارہ پنجا صاحب حسن عبدال یہ گردوارہ راولپنڈی سے پنتالیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اس گردوارے کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ بابا نانک کے ہاتھ کا نشان ایک بڑے پتھر پر یا چھوٹی چٹان پر چسمہ بتایا جاتا ہے روایت ہے کہ بابا نانک جب اپنے درینہ ساتھی بھائی مردانہ کے ہمراہ پندرہ سو اکیس میں حسن عبدال پہنچے تو ان کے پنجے کا نشان پتھر پر چسمہ ہو گیا اس گردوارے کو پنجا صاحب کا نام ہری سنگھ تلوہ نے دیا تھا جو سکھ سلطنت کے مشہور جنرل تھے جنہوں نے ابتدائی گردوارہ تعمیر کروایا تاہم بعد میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے مغل تعمیری انداز میں اس گردوارے کی عمارت کو کھڑا کیا یہاں ہوسٹل موجود ہیں سکھیاتری خصوصاً ویساکی کے میلے میں یہاں بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں اور حسن عبدال کے مقامی انتظامیاں ان کی بھرپور پذیرائی اور مہمان نوازی کرتی ہے گردوارہ ڈیرہ صاحب یہ گردوارہ لاہور میں اس جگہ پر تعمیر کیا گیا جہاں سکھوں کے پانچویں گروہ ارجن دیو نے سولہ سو چھے میں جان دی لاہور میں تاریخی مشہور عمارتوں کے جرمت میں جس میں شاہی قلعہ رنجیت سنگھ کی سمادھی حضوری باغ روشنی گیٹ اور بادشاہی مسجد موجود ہیں وہیں گردوارہ ڈیرہ صاحب بھی ہے بتایا جاتا ہے کہ گروہ ارجن دیو نے ایک مغل بادشاہ کے دور میں زیر اطاب تھے تاہم گروہ کے مسلم دوست میا میر کی درخواست پر اور گروہ کے خواہش پر انہیں دریا میں نہانے کی اجازت مل گئی تاہم وہ دریا برد ہو گئے اور باہر نہ آسکے ان کی یاد میں اسی جگہ گروہ ہرگوبن سنگھ نے جب وہ سولہ سو انیس میں جنم اسطان کے دورے پر لاہور آئے تو یہ گردوارہ تعمیر کروایا یہ گردوارہ بہت وسیع ہے اس کی طرز تعمیر بہت امدار دلاویز ہے مرکزی عبادتگاہ میں سنہری خوبصورت پالکی موجود ہے جس میں گروہ گرند صاحب رکھی ہوئی ہے دربارحال کے اوپر دوسری منزل میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی سمادھی ہے اس کی اثر انو تعمیر انیس سو تیس میں ہوئی اور انیس سو چونتیس میں مکمل ہوئی سامنے کا حصہ تمام ترماربل کا ہے یہاں محکمہ وقاف نے دو گرانتھی تائینات کیے ہیں یہاں سلانہ سنگت ملہ باقائدگی سے منعقد ہوتا ہے جس کا انعقاد شہری ہور ملہ ویساکھی مہاراجہ رنجیت سنگھ کی برسی اور بابا نانک کے یوم پیدائش کی مناسبت سے ہوتا رہتا ہے گردوارہ سچا سودا فاروق آباد یہ جگہ لاہور سے سنتیس میل دور ہے یہ علاقہ پہلے چورن کھانا کہلاتا تھا روایت ہے کہ جب بابا نانک 18 سال کے تھے تو ان کے والد نے تجارت سکھانے کی غرض سے انہیں کچھ رقم دے کر مال خریدنے دوسرے شہر بھیجا تھا تاکہ واپس آ کر کچھ منافع بچا کر انہیں دے سکیں تاہم جب بابا نانک اپنی منزلیں مقصود سے کچھ ہی دوری پر تھے تو ان کی ملاقات کچھ بھوکے سادووں سے ہوئی بابا نانک نے اسی رقم سے کھانے پینے اور دیگر ضروری سامان خرید کر ایک لنگر قائم کر دیا جب بابا نانک حالی ہاتھ واپس لوٹے تو والد نے پوچھ گچ کی بابا نانک نے بتایا کہ انہوں نے نہایت نفع بخش عمل کیا ہے اور بھوکوں کو کھانا کھلایا ہے اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ ان کے والد نے کبھی دوبارہ تردد نہ کیا اس جگہ جہاں لنگر خانہ قائم کیا گیا ہے مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ایک آلی شان کلے کے ماند گردوارہ تعمیر کروایا جس کا نام گردوارہ سچا سودا پڑ گیا عمارت کے سامنے کا مرکزی حصہ درشنی ڈیوڑی یا مجلس گاہ بہت متاثر کن ہے تقسیم 1947 سے پہلے اس کا انتظام گردوارہ ریفارم مومنٹ کمیٹی سنبھالتی تھی تاہم بعد میں کافی عرصہ باند رہا اور اپریل 1993 میں کھولا گیا اور چھالی سال بعد سنگت کی اجازت دے دی گئی یہ تین منزلہ عمارت پر مشتمل ہے جو دو منار نمہ گمبدوں کے ساتھ ہے اور دوسری منزل پر دیوان حال ہے گردوارہ چوہ صاحب یہ گردوارہ جہلم کے قریب تاریخی روحتاس کلے کے شمالی حصے میں واقع ہے یہ اس واقعے کی یادگار ہے جب بابا گروہ نانک نے اپنے سفر کے دوران پانی کا ایک چشمہ جاری کرایا روایت ہے کہ بابا گروہ نانک نے اپنے درینہ ہم سفر بھائی مردانہ کے ہمراہ چالیس دن تک قریبی واقعہ تل جوگیا مندر میں قیام کیا اس جگہ وہ پتھروں پر بیٹھے تھے ایک دن بھائی مردانہ نے پیاس کی شکایت کی بابا نانک نے اپنی چھڑی زمین پر ماری اور ایک پتھر سرکایا تو نیچے سے شفاف پانی اُبل پڑا اور قدرتی چشمہ بن گیا اس گردوارے کی ابتدائی تعمیر چرن سنگھ نے کی تاہم اس کی موجودہ عمارت مہاراجہ رنجیت سنگھ نے تعمیر کروائی تھی جو اٹھارہ سو چونتیس میں مکمل ہوئی اس کا انتظام محکمہ اقعاف کی زیر نگرانی پاکستان سکھ گردوارہ پر بندگ کمیٹی کے پاس ہے ناظرین امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو سے آپ بخبر رہ سکیں